وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِمْ مِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ سُرَةُ الْبَقْرَى آیت نمبر ایک ستیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَمِّ اللَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْتَطِيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ان آیات میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے لائحوے دین اور شریعت سے کوئی پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہی ہوگا جو مو موڑے تو اشارت فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَمِّ اللَّتِ إِبْرَاهِيمَ کون شخص ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین سے مو موڑے رغبت ایک ہوتی ہے کسی چیز میں رغبت کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز سے رغبت کرنا کسی چیز کی طرف رغبت کرنا یعنی اس کا شوق رکھنا اس کی طرف متوجہ ہونا وہ لفظ استعمال ہوتا ہے الہ کے ساتھ وَمَن يَرْغَبُ عَمِّ اللَّتِ إِبْرَاهِيمَ ان کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین سے بے زاری کا اظہار کرے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو احمق ظاہر کرے بے وقوف بنائے کیونکہ اس سے پدلے درجے کی بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالی نے جس دین کی وجہ سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازہ ہے وہ اسی سے بے زاری کا اظہار کر رہا ہے لہذا اشارت فرمائے وَلَقَدْ اِسْتَفَئِنَاهُ فِي الدُنْيَا ہم نے اسی دین کی وجہ سے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چل لیا اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل کیا خلیل بنایا اور دیکھیں کہ ان کے مقابلے کے اندر نمرود اس کی بادشاہت تھی اور اس نے اپنا پورا زور لگایا ان کو اس سے باز رکھنے سے اور کتوں کو پورا بھلا کھینے سے لیکن عزت عبراہیم علیہ السلام اکیلے ڈٹ گئے آخری حربہ بھی انہوں نے استعمال کیا کہ بھڑکتی جلتی آنک کے اندر پھینک دیا تو اللہ تعالی نے اسی کو باغ بنا دیا اور وہ اس طریقے سے ان کے اوچھے ہتھکنڈوں میں نہ آئے اور وہاں سے سرکرو ہوئے اور پھر اللہ تعالی نے کیسی عزت دی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہ سابقہ آیات میں بتلا دیا میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بناوں گا لہذا امام بنایا کہ بنی اسرائیل وہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت عصاق علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسی طرح نصرانی اور اسی طرح مکہ کے مشرق وہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت عبراہیمی پر ہیں اور حضر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی کچھ باقیات ان کے اندر موجود تھی جیسے کہ بیت اللہ کا تواف کرنا حج عمرہ کرنا قرمانی کرنا اور مہمانوں کی زیافت کرنا حجاج کی خدمت کرنا یہ ساری چیزیں وہ تھی جو حضر ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ان لوگوں کے پاس تھی لیکن مشرق ہو گئے تھے شرق میں مبتلا تھے تو بہرحال دیکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں اور اللہ کے چنہ ہوئے اور صالح بندوں میں سے ہیں تو جن کو اللہ نے اتنی مقبولیت دی انہی کی دین سے انہی کی طریقے سے بیزاری کا اظہار کرنا اس سے بڑا ہمک اور کون ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے حضر ابراہیم علیہ السلام کو کس بنیاد پر اتنی عزت دی ہے تو آگے اس کا بیان ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب کہا ان کو ربوں کے رب نے اسلم تابداری کرو بلکہ یوں ترجمہ کرنا چاہیے جب جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ میری یہ بات پوری کرو تو انہوں نے کہا اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں جہانوں کے پروردگار کی پوری تابداری کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مربع بھی آزمایا حضر ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے اور آخری مرتبہ جو آزمائش تھی وہ 87 سال کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر ایک بیٹا ملا حضر اسمائیل علیہ السلام اور جب وہ 13 سال کے ہو گئے تو حضر ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا ہو گئی تھی سو سال تو سو سال کی عمر میں اب حکم ہوا کہ اس کو قربان کرو زبا کرو یہ آخر امتحان تھا تو وہ اس امتحان میں بھی پورے اترے تو اس لئے فرمائیں کہ اس لئے ترجمہ میوں کر رہے ہیں اِذْ قَالَ الْهُ رَبْهُ اسْلِمْ جب جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ تابداری کرو تو قَالَ اسْلَمْتِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فری طور پر تابداری کی پیچھے نہیں ہٹے تو یہ تھا ان کا دین اور یہ تھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرمائیں برداری تو اس کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ یہ ہے ابن عیم علیہ السلام کا دین اور اسی کی برکت سے اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں تو تمہیں بھی یہ اپنانا ہوگا ان کی طرح تابداری کرنی ہوگی اور انہوں نے ابن عیم علیہ السلام نے الفاظ استعمال کے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ دیکھیں نا ویسے تو خطاب ہو رہا تھا اب آیت کا سیاق دیکھیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبِّهُ اسْلِمُ جب ان سے کہا ان کے رب نے کہ تابداری کرو تو یوں ہونا چاہیے تھا قَالَ لَهُ اسْلَمْتُ یا قَالَ اسْلَمْتُ لَهُ تو انہوں نے کہا کہ یا پھر قَالَ اسْلَمْتُ کہا میں آپ کی تابداری کرتا ہوں یعنی خطاب ہونا چاہیے تھا ان کے رب نے ان سے کہا کہ تابداری کرو انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کی تابداری کرتا ہوں لیکن الفاظ کا استعمال ہے لرب العالمین میں تابداری کرتا ہوں جہانوں کے پروردگار کی یعنی اس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کی تابداری تو اس لیے بھی بنتی ہے کہ آپ تو پروردگار ہیں آپ تو پالنہار ہیں آپ تو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور دوسرا اسمات کا بھی اظہار ہے کہ اس میں آپ کے اوپر تو کوئی احسان نہیں ہے ہم آپ کی تابداری کریں اس لیے کہ آپ کی تو تابداری کرنا بنتی ہے آپ کا تو حق ہے کہ ہم آپ کی تابداری کریں کیونکہ آپ تورم ہیں وَوَصَّابِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِهِ وَيَعْقُب اور وسیعت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہر نبی وہ اپنی اولاد کی صرف دنیوی یا جسمانی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا تھا ان کے پیش نظر اصل میں اولاد کی اخربی جو مسائل تھے وہ ہوتے تھے کہ ان کا آخرت کا مسئلہ حال ہو دنیا تو جیسے تیسے ہے وہ گزر جانی ہے تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کا کتنا سوچتے ہیں اور آخرت کا کتنا سوچتے ہیں تو یا بنی یا ان اللہ استفا لکم الدین اے میری اولاد اے میرے بیٹو یقیناً اللہ تعالی نے استفا لکم الدین تمہارے لیے دین کو چنا ہے پسند کیا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو ہو ہر نبی کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی بس وہ ایک ہی دین ہے وَمَنْ يَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَنِن اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالی نے نزدیک ایک ہی دین ہے وہ دین اسلام ہے اور اسی وجہ سے ہر نبی کی جو بنیادی تعلیمات تھی وہ سب نبیوں کی مشترک ہیں ایک جیسی ہیں البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دین کو اسلام کہتے تھے اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو اسلام کہتے ہیں بیچ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کے پیروکاروں نے ان کے مذہب کو دین اسلام نہیں کہا بلکہ یہودیت کہا یا نصرانیت کہا اسلام نہیں کہا اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا پھر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیروکاروں نے اور دیکھیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام کا لغی معنی ہوتا ہے گردن جھکا دینا یعنی سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے کہ اینا جو آپ حکم دیں بس اس کی ہمتابعے فرمان ہیں اس کو کہتے ہیں اسلام مکمل تابع داری ہر شعبے میں زندگی کے ہر پہلوں میں اور دنیاوی دینی سارے معاملات میں مکمل تابع داری ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں آپ کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ خود اشارت فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے سارے معاملات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصل نہ بنا لیں فیصلہ آپ سے نہ لیں آپ کی طرف رجوع نہ کریں اور فَلَاِ جِدُو فِي أَنفُزِ مَحَرَجًا مِمَّا قَضِيْتِ پھر جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس سے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور تھنڈے پیٹوں اس کو قبول کر لیں اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں بن سکتے تو دیکھیں کامل ایمان کا کامل اسلام کا کامل تابداری کا ہم سے مطالبہ ہے اگر یہ ہے تو ہم حقیقت میں مسلمان ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو پھر مردم شمارے میں تو ہو سکتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کے قابضوں میں نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے عمل کی کوئی چکا ہے